بسم اللہ الرحمن الرحیم دنیا برسے دیکھیں اور سننے والے تمام ناظرین و سامین کی خدمت پر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کا منظمان محمد عبدالودود اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آپ کے مسائل کا حل جسے روزانہ شب سات بجے جیٹی آر میڈیا ہاؤس کے فیس بک پیج اور جامت الرشید کراچی سے براہ راستہ آپ کے خدمت میں نشر کیا جاتا ہے ناظرین محترم آج بھی آپ کے بہت سوالات ہمارے پاس ہیں اور مفتیان کرام کے پینل مرسد موجود ہے آپ کے سوالات کا جواب دینے کے لیے اور ظاہر ہے امید کرتے ہیں ہم ہمیشہ کی طرح آج بھی آپ اپنے بہت سوالات ہم تک پہنچائیں گے سوال بھیجنے کا طریقہ بہت سمپل بہت آسان ہے اور وہ یہ ہے کہ فیس بک پر جیسے ہی آپ لوگ ان ہوں گے تو فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس لکھیں گے اس کے بعد اس پیج کو سرچ کریں گے سامنے آپ کے پیج آئے گا اور اس پیج کو لائک کرنے کے بعد فالو کرنے کے بعد آج کی لائیو ٹرانس میشن جو اسی پیج پر جاری ہے اس کا حصہ بنیں گے اور کومنٹ بار میں آ کر اپنا سوال لکھیں گے اور اپنے سوال کے ساتھ ناظرین محترم اپنا اور اپنے علاقے کا نام ضرور لکھیں گے اور اس کے ساتھ اپنے سوال کی تعبیر پر بھی آپ نے ایک دفعہ ضرور غور کرنا ہے کہ کہیں وہ فرقہ وارانہ یا پھر سیاسی رنگ میں تو رنگی ہوئی نہیں ہے تو انشاءاللہ آج آپ کا ہر سوال ہم اس پروگرام میں ضرور شامل کریں گے اور امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ کی طرح اپنے سوالت ہم تک پہنچائیں گے ان شرائط کا خیال کرتے ہوئے آج کے معزز پینلس جو ہمیں ساتھ موجود ہیں مفتی عصداللہ شہباز صاحب آج کے پہلے معزز مہمان سینئر مفتی عصد الحدیث جامت الرشید کراچی اور جامت الرشید کے تخصصات کا جو دپارٹمنٹ ہے جو سپیشلائزیشنز کا ہمارا پورشن ہے اس کے آپ معامل مسئول اسیسنڈ ڈائریکٹر ہیں اور ساتھ اساتھ ماہر فلکیات بھی ہیں آج کے دوسرے معزز مہمان مفتی عابی شاہ صاحب موجود ہیں مرسط سینئر مفتی سینئر استاز جامت الرشید کراچی ساتھ اساتھ حرال فوڈ کے حوالے سے آپ کی بڑی گہری بڑی ماہرانہ رائے اور تحقیق آپ کے مزید کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے آپ کے لئے آج کے تیسرے مہمان مرسط مفتی نوید اللہ صاحب موجود ہیں مہمان مفتی سینئر استاز جامت الرشید کراچی میں تینوں معزز مہمانوں کو بہت خوش آمدید کہتا ہوں پرگرام میں اور آغاز مفتی صدر اللہ شاہباز صاحب سے ہی کریں گے پرگرام کے پہلے سوال کا اور علی گرس عبدالواحد صاحب کا پہلا سوال ہے جی اور وہ یہ کہتے ہیں کوئی غیر مسلم جو کہ توہین رسالت کا مرتقب ہوا ناؤزباللہ اور اپنے جرم کا اقرار کرنے کے بعد قوم سے معافی مانگے تو کیا قوم کو معاف کرنے کا اختیار ہے اور اس حوالے سے یہ بھی ضرور بتائیے گا کہ چونکہ یہاں جو ہمارا برے صغیر کا خطہ ہے خاص اور پہ جو پاک و ہند ہے اس میں زیادہ تر جو ہے وہ ہنفی مسلک سے لوگ وابستہ ہیں حضرت امام عظم ابحنی فرامت اللہ علیہ کے کو فالو کرنے والے لوگ ہیں تو اہناف کا اس جو توہین رسالت کا یہ جو ایک سنگین مسلہ ہے اس معاملے میں اہناف کا کیا مسلک ہے اور ان کی کیا رائے ہیں یہ بھی ذرا آگاہ کی جگہ سے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک خاص مسئلہ ہے جو کافی دنوں سے چل رہا ہے تو اس بارے میں جو انہوں نے لکھا ہے کہ کیا قوم کو معاف کرنے کا حق حاصل ہے یا نہیں ہے تو قوم کو تو بہرحال کچھ بھی معاف کرنے کا حق حاصل نہیں ہے کسی طرح بھی خصوصا ہمارے جو پاکستان ہے اس کے آئین کے اندر جو لکھا ہوا ہے وہ یہ کہ گستاخ رسول کی سزا وہ موت ہے سزائے موت ہے اور وہ جو ہمارے علماء اکرام تھے انہوں نے سوچ سمجھ کر آئین کے اندر یہ شک شامل کروائی ہے تو اگرچہ وہ آئین سلاسہ رحمہ اللہ تعالی اور جمہور کے مسئلہ کے مطابق ہے جمہور کا مسئلہ یہی ہے کہ مطلقا چاہے مسلمان گستاخی کرے چاہے کافر گستاخی کرے اس کو قتل کی سزا ہوگی حنفیہ کا البتہ اس کے اندر نقطہ نظر مختلف تھا تو اس کو قانون میں یہاں پاکستان کے قانون میں داخل نہیں کیا گیا وہ جانبوجھ کر نہیں کیا گیا تاکہ اس معاملے کے اندر کیونکہ رسالت کی رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا مسئلہ ہے اس وجہ سے ایسا نہ ہو کہ لوگ اس کو قانون کے اندر کیونکہ اتنی زیادہ سختی نہ ہوگی اس وجہ سے لوگ جو ہے وہ روز روز اس کا ارتکاب کرتے رہیں اس وجہ سے جو حنفیہ کی جو شکتی ہے حنفیہ کا جو مسئلہ کہ اس بارے میں اور بعد میں وہ توبہ بھی کرتا ہے تو قاضی خصوصا غیر مسلم تو غیر مسلم کو یہ سزا دی جاتی ہے سزا موت وہ ہے تازیرن تازیر کے طور پر تو جب تازیر کے طور پر ہے تو تازیر قاضی کی رائے کے مطابق ہوتی ہے یعنی قاضی اگر سمجھتا ہے کہ اس کو قتل کیا جائے تو قتل کر سکتا ہے اگر سمجھتا ہے اس کو عمر قید دی جائے عمر قید دے سکتا ہے اگر اس سے کوئی اور سزا تجویز کرتا ہے تو وہ بھی دے سکتا ہے یہ قاضی کی رائے کے معافق ہوتا ہے حنفیہ کا حصول یہ ہے لیکن کیونکہ قانون میں ہمارے پاکستان کی یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کی سزا جو ہے سزا موت ہے اور سزا موت جو ہے وہ بھی قاضی کو معاف کرنے کی وہ نہیں ہے گنجائش نہیں ہے اس وجہ سے اسی کے اوپر ہی عمل ہونا چاہیے تو جیسا کہ چل رہا ہے اسی کے مطابق عمل ہونا چاہیے اگرچہ اصل حنفیہ کا جو مذہب ہے اس کے مطابق گنجائش ہو بھی لیکن وہ جو گنجائش ہے وہ بھی اس قاضی کے لیے ہے جو قاضی آزاد ہو ایسا نہ ہو کہ کسی کے کہنے پر یا کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلہ کرے اگر کسی کے دباؤ میں آ کر فیصلہ کرتا ہے تو پھر اس قاضی کی رائے کا اعتبار نہیں ہوگا جو آزادانہ رائے ہوگی وہ علم دین بھی رکھتا ہو اور سیاست شریعہ کا علم بھی رکھتا ہو تو ایسے قاضی کو معاف کرنے کی اجازت ہوتی ہے ہر ایک قاضی کا کام بھی یہ نہیں ہے شکریہ جیلی آکت صاحب خوزدار سے اگلہ سوال پوچھتے ہیں محمد سلمان نے محرم نو تاریخ کا روزہ رکھا ٹائم میں غلطی سے نقشہ سے چار منٹ بعد روزہ رکھنا شروع کیا یعنی کھانا بینہ ختم کیا سہری ختم کی تو کیا اس کا روزہ ہو گیا یا پھر قضا لازم ہے کیونکہ لیٹ ہو گیا تو دیکھیں اس میں ہم شروع سے بتاتے آئے ہیں کہ دو نقطہ نظر ہیں ایک تو جمہور کا نقطہ نظر ہے جس پہ اکثر ہمارے ہاں برے صغیر میں عمل ہوتا رہتا ہے وہ یہ کہ جو اوقات نماز عموماً نقشوں میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں اس وقت کے مطابق سہری کو بند کرنا چاہیے اس کے بعد اگر کوئی آدمی کھاتا ہے یا پیتا ہے تو اس کا روزہ نہیں ہوگا جمہور کا مذہب یہی ہے لیکن حضرت مولانا مفتی رشید عمدل الدھیانوی رحمہ اللہ تعالی ان کی تحقیق کے مطابق کیونکہ اس کے بعد بھی کچھ وقت باقی ہوتا ہے تقریباً دس منٹ ہر علاقے میں پاکستان کی ہوگا تو تقریباً اتنا دس منٹ سے زیادہ بھی ہوتا ہے لیکن تقریباً دس منٹ کے قریب قریب ہوگا ہر علاقے میں تو اگر کسی آدمی نے دو چار منٹ پانچ سات منٹ یا دس منٹ کے اندر اندر سہری کھالی ہے یعنی اس موجودہ نقشوں میں لکھے ہوئے وقت کے بعد تو کھالی ہے تو اس کا روزہ حضرت رحم اللہ کی تحقیق کے مطابق ٹھیک ہو جائے گا اگرچہ ایسا کرنا نہیں چاہیے احتیاط کا تقاضی ہے کہ پہلی بند کرے لیکن اگر کسی نے کسی مجبوری کی وجہ سے ایسا کر لیا تو روزہ ہو جائے گا تو اب ان کی مردی ہے اگر ان کو حضرت کی رائے کے اوپر اعتماد ہے تو اس روزے کو اسی طرح رہنے دے روزہ ہو جائے گا ان کا اگر ان کو جمہور ہیں ان کی رائے پر اعتماد ہے تو ایک روزہ دوبارہ رکھ لیں تو نفل روزہ ہے دوبارہ رکھنے سے سواب مل جائے گا سواب مل جائے گا بہت بہت شکریہ سب اور اگلا سوال ہے ہینہ صاحبہ کے انڈیا سے ایک عورت نے منت مانی تھی کہ میں محرم کے دس روزے رکھوں گی روزہ رکھنا شروع کر دی پانچ دن کے باشری عزرلاح ایک ہو گیا تو اب وہ آئندہ سال کے انتظار کرے یا کوئی اور صورت ہے یا قضا کرے نہیں جی آئندہ سال انتظار کرنے کی ضرورت نہیں ہے بس اب جیسے ان کو موقع ملے تو ایک مہینے کے یعنی تیس دن کے روزے ان کو رکھنے ہوگی جتنے رکھ لی ہیں رکھ لی ہیں باقی قضا کر لے گی قضا کر لے گی بہت بہت شکریہ مفتی عبی شاہ صاحب موجود ہے ہم حسط آج کے دوسرے مہمان میں ان کی طرف جاؤں گا بند مصطفی صاحبہ انڈیا سے پوچھتی ہیں اگر کسی کو کئی دنوں سے جو ہے وہ مہنسز نہیں آ رہے اس لئے ٹریٹمنٹ شروع کیا جس میں بیس دن کی دوائی کا کورس کرنے کے کچھ دن بعد بلیڈنگ شروع ہوتی ہے تو کیا یہ جو اب بلیڈنگ ہوگی تو یہ اسی حیز کے خون کے حکم میں ہوگی اور نماز پڑھنے کیا حکم ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی پاکی کی کم سے کم مدت جو شریعت نے مقرر کی ہے چونکہ وہ پندرہ دن ہے تو اگر پندرہ دن تک کسی کو مہنسز نہ آئے اور اس کے بعد بلیڈنگ شروع ہو تو چاہے وہ کسی طرح کی ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہو یا بغیر ٹریٹمنٹ کے شروع ہو وہ حیز ہی کے حکم میں ہوگی اور ایسی صورت میں نماز کو چھوڑنا ضروری ہوگا بہت بہت شکریہ جی میسیس مبشر صاحبہ کراچی سے پوچھتی ہیں کیا عورت کے لیے غیر ضروری بال لوحے سے صاف کرنے کا حکم حدیث سے ثابت ہے اگر ہے تو پھر بلیڈ کے استعمال سے کیوں منع کیا جاتا ہے اس کے رہنمائی جی عدیث میں اس حوالے سے کوئی ممانعات نہیں ہیں تو بلیڈ یا لوحے کی کسی حالے کا استعمال خواتین کے لیے بھی جائز ہے البتہ یہ فقہاں نے لکھا ہے کہ ان کے لیے چونے یا بالصفہ پاودر جو ہوتے ہیں کریم وغیرہ ان کا استعمال مناسب اور بہتر ہے چھیک بہت بہت شکریہ محمد تسلیم مختر صاحب انڈیا سے ایک عورت نے فاقے کے ڈر سے جان بوجھ کر شوہر کی رضا مندیس کے ساتھ اپنے حمل کو ضائع کر دیا کہ چار پانچ بچے پہلے سے ہی ہیں تو کمزوری بڑھ جائے گی اور پرورش کرنے میں بھی دکت ہوگی لیکن کسی کے بتانے پر اب توبہ کر لیا ہے تو معافی کی کیا صورت ہوگی سے جی ایسے صورت میں بس توبہ و استغفار ہی ہے اس کے علاوہ کوئی خاص اس کی جزا یا سزا مقرر نہیں ہے اگر یہ کچھ صدقہ خیرات بھی کر لیں تو یہ زیادہ بہتر ہے شکریہ تیمور جڑ صاحب نوشہرہ سے خٹ ہے خٹک صاحب ہیں شاید خامند کا بی بی پر کتنا حق ہے جی مجھے والدین کہہ رہے ہیں کہ بی بی کو طلاق دے دوں وجہ گھرے لو کام نہ کرنا ہے اس صورت میں مجھے کیا کرنا چاہیے اگر الگ رہوں تو والدین کی نافرمانی کا گناہ تو نہیں ہوگا یہ بھی آوازیں فرما دیں اور یہ ایک بڑا مسئلہ ہے دیٹیل سے وضاحت بھی اور رہنمائی بھی دی جائے گا جی والدین اگر بی بی کو طلاق دینے کا کہیں تو اس کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں ایک صورت یہ ہے کہ وہ بلا وجہ طلاق دینے کو کہیں یعنی شوہر کی رائے میں ایسی کوئی معقول وجہ موجود نہ ہو جس کی وجہ سے بی بی کو طلاق دینے کی شرعان ضرورت ہو تو ایسی صورت میں شوہر کے لیے شریح حکم یہ ہے کہ وہ طلاق بالکل نہ دیں اور والدین کو نرمی اور محبت کے ساتھ سمجھائے کہ طلاق جو ہے وہ اب غزل مباہات میں سے ہے حتی شریف میں اس طرح مباہات میں سے سب سے مبغوظ اور ناپسندیدہ اس کو قرار دیا گیا ہے اور اس طریقے سے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں اور اگر وجہ یہی ہو جو انہوں نے لکھی ہے کہ گھر کے کام کے حوالے سے اختلاف ہو تو ایسی صورت میں یہ اسی گھر میں بیوی کا چھولہ الگ کر دیں تو ظاہر ہے کہ جب کھانا پکانا اس کا اپنا الگ ہوگا تو اپنے لیے تو اس کو کام کرنا ہی پڑے گا تو ایسی صورت میں یہ اختلاف ختم ہو جائے گا تو الگ کمرہ دینے سے بھی اگر نزاعات اور جگڑے ختم نہ ہو تو ایسی صورت میں شوہر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو بالکل الگ گرد دے اور دونوں کی حقوق ادا کرے والدین کی حقوق اپنی جگہ ادا کرتا رہے اور بیوی کے حقوق اپنی جگہ ادا کرتا رہے بہت شکریہ اور والدین کی حقوق جو ادا کرنے کی اصل ذمہ داری تو وہ انہی شوہر صاحب کی ہے ظاہر ہے تو وہ یہ ادا کریں گے تو ظاہرہ بیوی دیکھ کر وہ بھی ان کو فالو کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر یہ ڈھیلے پڑیں گے کہیں تو وہی چیزیں ہیں بہت بہت شکریہ سر بس وہی بات ہے کہ شادی سے جو ایمان مکمل ہوتا ہے اتنا آسان نہیں ہے یہ جو کہا جاتا ہے یہی آزمائشیں ہیں جو آپ کو لے کر چلنی ہے بنت عبداللہ صاحبہ کا سوال ہے اگلا اور وہ مفتی نفید اللہ صاحب کی خدمت میں جائے گا وہ یہ کہتی ہے اگر سجدے میں جا کر سورہ فاتحہ شروع کر دیں اور تھوڑا سا پڑھ کر یاد آئے کہ سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں یا دو تسبیات پڑھ نہیں ہے تو کیا سجدہ صاحب کرنا ہوگا سر بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر وہ سورہ فاتحہ دیکھیں نصف پڑھ چکے ہو یا نصف سے زیادہ تو اس سورت میں یہ آخر میں سجدہ صاحب کر لے اور اگر کم ہی پڑھ چکے ہیں تو پھر سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے شکریہ فرض نماز کی پہلی رکعت میں سورہ آسر یا سورہ کوسر یا سورہ نصر پڑھی دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ٹھیک جی ہاں پڑھ سکتے ہیں دوسری رکعت میں البتہ یہ ایک سورہ جو ہے سورہ نصر کے بعد سورہ اخلاص پڑھنا یہ بلا وجہ اس طرح ایک سورہ درمیان میں اگر وہ چھوڑ دیتی ہے تو یہ کراہت ہے اس میں تو دو سورتیں چھوڑ دے درمیان میں پھر تیسری سورت پڑھ لیں تو جس رکعت میں سورہ نصر پڑھ لیے اگلی رکعت میں تب بتیدہ یہ والی سورت پڑھیں تو بلا وجہ سورہ اخلاص تو اس سے کراہت لازم آتی ہے تو سورہ نصر وغیرہ پھر پڑھ لیا کریں جزاکم اللہ تعالی خیر بہت شکریہ محمد فہیم صاحب ناروال سے پوچھتے ہیں سر جو شخص قیام اور سجدہ پر تو قادر ہے مگر رکوع پر قادر نہیں ہے تو اس کے لئے شریح حکم کیا ہے سر وہ کیسے ادا کرے گا رکوع دیکھیں قیام تو ان کے ذمہ لازم ہے اور اسی طرح سجدہ بھی ان کے ذمہ لازم ہوگا رکوع کا مسئلہ ہے تو رکوع میں یہ ہے کہ اگر کھڑے ہی تھوڑے سے جھک کے اگر وہ رکوع کی ادائیگی کر سکتا ہے تو پھر اسی طرح کر لیں وہ پورا اس طرح جھکنا اگر ان کے لئے ممکن نہ ہو تو تھوڑا سے جھکنا جس سے یہ سمجھ میں آ جائے کہ ان کا سر تھوڑا سے جھکا ہوا ہے کمر بھی اور وہ رکوع کی ادائیگی کر رہے ہیں اور اگر یہ صورت ناممکن ہے ان کے لئے تو پھر بیٹھ کر اشارے سے جو اس طرح رکوع کرتے ہیں اسی طرح رکوع کر لیں اور سجدہ پھر پورا کر لیں تو یہ دو طریقے ہیں ادائیگی کے جی ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سر اگلہ سوال میسیز عارف صاحبہ کا ہے دبائی سے میری بھابی جاب کرتی ہیں اب آپ سی پر آتے ہوئے ٹرین یا بس میں ہی مغرب ہو جاتی ہے جب گھر پہنچتی ہیں تو عشاء ہو جاتی ہے یعنی مغرب قضاء ہو جاتی ہے تو اب پہلے وہ کون سے نماز ادا کریں گی عشاء چکہ درپیش ہے وہ ادا کریں گی پہلے یہ مغرب جو قضاء ہو گئی ہے وہ پہلے ادا کریں گی دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس طرح بس میں یا ٹرین میں اگر وہ سفر کر رہی ہے تو جہاں تک ممکن ہو نماز نہیں قضاء کرنی چاہیے تو ایک صورت تو یہ ہے اگر قیام اور قبلے کی طرف وہ نماز پڑھ سکتی ہو تو وہ کرے اگر ان دونوں پر ممکن نہ ہو ان دونوں پر عمل ممکن نہ ہو تو پھر یہ ہے کہ وہ ہی سیٹ میں بیٹھے بیٹھے نماز پڑھ لے اشارہ سے ہزارے سجدہ وغیرہ تو وہ ممکن نہیں ہوگا تشبو جی تشبو درہ کر لے تو لیکن گھر میں جا کر پھر یہ نماز لوٹانی ہوگی اب گھر میں جانے کے بعد مغرب کی نماز بھی ہے اور عشاء کی تو مغرب کی نماز پہلے پڑھے وہ دورالے پھر اس کے بعد عشاء کی نماز پڑھ لے خاص کر اگر وہ صاحب ترتیب ہے یعنی چھے یا اس سے زیادہ نماز یا خضا نہیں ہوئی ہے یا ہوئی ہے وہ سب پڑھ چکی ہے پھر تو پہلے مغرب کی نماز پڑھنا پھر عشاء کی نماز پڑھنا لازم ہے یعنی ترتیب لازم ہے تو بہتر یہ ہے کہ پہلے مغرب کی نماز پڑھے پھر عشاء کی نماز جی بہت شکریہ جی جزاکو مولہ بنت ایوب بریم صاحب صاحب وال سے پوچھتی ہیں میرا گھر صاحب وال میں ہے اور میں فیصل آباد کی یونیسٹی کے ہسٹل میں رہ رہی ہوں کیا میں یہاں جب تک ارادہ پندرہ یا اس سے زیادہ دن نہیں رہ لیتی تو کسر نماز ادا کروں گی اور اگر بلا ارادہ قیام ہوتا ہے تو پھر کیا حکم ہوگا یہاں پر ہسٹل میں یہ رہتی ہے تو وہاں پر اگر وہاں پر ظاہر ہے رہش اور پڑھنے کے وہ ساری صورت وہاں موجود ہوگی چیزیں موجود ہوگی تو ایک دفعہ اگر یہاں پر پندرہ دن قیام کر چکی ہے پھر تو جب بھی یہ کچھ دنوں کے لیے بھی آئے گی تو پوری نماز پڑھے گی اور اگر ایک دفعہ وہ پندرہ دن یہاں قیام نہیں کر چکی تو اب اگر وہ پندرہ دن یا اس سے زیادہ کی نیت کر کے آتی ہے پھر تو پوری نماز پڑھے گی اور اگر کم کی نیت کر کے آتی ہے تو کسر پڑھتی رہے گی البتہ اگر کبھی اس طرح ہوا کہ وہ پندرہ دن کے ارادے سے نہیں آئی کچھ دن کے ایک ہفتے کے لیے مثلا دس دن کے لیے آئے پھر دس دن جب گزر گئے دوبارہ ارادہ بن گئے لیکن پانچ یا آٹھ یا دس دن پندرہ سے کم کم دن تو اس طرح ہوتے ہوتے میں نہ گزر گئے لیکن ان کا ارادہ ہے کہ جیسی دس دن پورے ہوں گے میں یہاں سے چلی جاؤں گی تو پھر وہ قصر نمازی آدھا کرتی رہا ہے بہت بہت شکریہ مفتی حسول اللہ شعباز صاحب کی خدمت میں آؤں گا دوبارہ سوال ہے جی اگلا محمد یعقوب صاحب میں ہندوستان سے میں اپنی بیوی کو پردہ کرنے کا کہتا ہوں تو وہ کہتی ہے کہ پہلے تو پردہ کرایا نہیں تو اب کیسے کروں تو کیا اگر وہ پردہ نہ کرے تو مجھے گناہ ہوگا جی یہ تو عجیب قسم کا عذر ہے کہ پہلے پردہ نہیں کرایا تو اب کیسے کروں یہ تو ایسے جیسے کسی آدمی نے کو کہا جائے کہ آپ نماز پڑھنا شروع کر رہے ہیں وہ کہا کہ پہلے تو کبھی نماز پڑھیں نہیں اب کیسے پڑھوں تو یہ کوئی عذر نہیں ہے ان کو کہا جائے کہ پہلے جو پردہ نہیں کرتی رہی وہ گناہ کا کام تھا اس سے توبہ کریں استغفار کریں دل سے ندامت کا اظہار کریں اور آئندہ اس گناہ سے بچنے کی کوشش کریں جب یہ ان کا ذہن بنایا جائے گا تو انشاءاللہ پردہ کرنے پر راضی ہو جائیں گی واقعی ہے کہ آپ نے ایک مرتبہ کہہ دیا اب اس کے باوجود بھی اگر وہ پردہ نہیں کرتی ہے تو آپ اس کو جتنا سختی سے کہہ سکتے ہیں کہہ دیں لیکن اس کی وجہ سے مار پٹائی کرنا یا گھر میں جھگڑے فساد مچانا یہ تو ٹھیک نہیں ہے اور اگر اس کے باوجود وہ پردہ نہیں کرتی تو اس کا گناہ آپ کو نہیں ہوگا نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ محمد بحضل صاحب انڈیا سے میرے ایک دوست نے اپنی اہلیہ کو طلاق دے دی ہے اب اسے واپس رکھنا چاہتے ہیں تو کیا کرنا ہوگا یہ دیکھا جائے گا کہ طلاق کن الفاظ سے دی ہے اگر انہوں نے یعنی طلاق کے الفاظ سے ہی طلاق دی ہے مثلا یوں کہا کہ میں نے اس کو طلاق دی تو پھر عدت اگر گزر چکی ہے تو عدت گزرنے کے بعد کیونکہ بائنہ ہو جاتی ہے تو اثر نو نکاح کرنا پڑے گا اگر عدت نہیں گزری تو اس سے پہلے پہلے صرف اتنا کہہ دے کہ میں رجوع کرتا ہوں دو آدمیوں کے سامنے کہہ دے یا اکیلے میں کہہ دے یا بیوی کے ساتھ ویسے ہی ہم بسری کر لیں تو تب بھی وہ رجوع ہو جائے گا اس کے لئے کوئی مسئلہ لیکن عدت کے اندر اندر عدت کے اندر اندر بہت بہت شکریہ اگلہ سوال ہے جی مشاہد ابباسی صاحب کا کراچی سے بعض احادیث بعض علماء کے بعض محدثین کے نزدیک ضعیف ہوتی ہیں جبکہ دوسرے بعض محدثین کے نزدیک وہی احادیث صحیح ہوتی ہیں تو یہ کیا مسئلہ ہے سر اس کی وضاحت فرمائے دیکھیں حدیث جب ثابت ہو جائے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے اور ان کی طرف نسبت جب ثابت ہو جائے پھر تو کسی کی نزدیک بھی ضعیف وغیرہ نہیں ہوتی البتہ یہ جو کہا جاتا ہے یہ علماء جو بحث کرتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ صحیح ہے یہ حدیث پہنچانے والوں کے اعتبار سے ہوتی ہے کہ درمیان میں جو واسطے ہوتے ہیں ان میں سے مثلا مجھے فلان نے بتایا فلان کو فلان نے بتایا فلان کو فلان نے بتایا اب ان میں سے درمیان میں کوئی واسطہ ایسا آجاتا ہے جو جس کا حافظہ اتنا آلہ درجہ کا نہیں ہوتا یا جس سے خلاف مروت کوئی کام آجا صادر ہو جاتا ہے یا بس آقاد یہ ہوتا ہے کہ کسی سے حدیث کے علاوہ کسی دوسرے موقع پر جھوٹ ایک مرتبہ بھی ثابت ہو جائے تو ایسے موقع پر کہ فلان آدمی جو ہے نا وہ ضعیف ہے اس کا حافظہ کمزور ہے یا اس کا آخر میں جا کے حافظہ کمزور ہو گیا تھا یا اور بہت ساری علتیں ہیں تو وہ جو فرد ہوتا ہے ایک خاص آدمی درمیان میں واسطہ اس کے اعتبار سے حدیث کو کہہ دیتے ہیں کہ لہذا یہ حدیث بھی ضعیف ہے تو اس وجہ سے کسی کو ضعیف کسی کو صحیح کہہ دیتے ہیں باقی اگر نسبت ثابت ہو جائے تو پھر اس کو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہی ہوتا ہے پھر ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر ضعیف حدیث جو ہے نا وہ اس کو چھوڑ دیا جائے حدیث ضعیف کے اوپر عمل کرنے کی بھی شرائط ہیں کہ کب اس کے پر عمل کیا جاتا ہے یہ ایک فن ہے لہذا علماء سے پوچھ کر جیسے علماء کہیں جن علماء کے پر آپ کو اعتماد ہے ان علماء سے پوچھ کر کہ اس حدیث کے پر عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے تو پھر عمل کرنا چاہیے بہت بشکریہ ملٹی لیول مارکیٹنگ کا سوال آیا ہے اور یہ سوال کل مفتی عمران مجید صاحب نے کل کی ٹرانسمیشن میں یعنی گزشتہ کل کی ٹرانسمیشن میں اس کا جواب دیا تھا بڑی ڈیٹیل کے ساتھ تو اس میں آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں اگلا سوال ہے جی محمد یاکوب صاحب کے انڈیا سے تبلیغی جماعت میں جانا فرض ہے اگر نہیں گیا تو کوئی گناہ ہوگا تبلیغی جماعت میں جانا فرض تو نہیں ہے الواتہ فریضہ ہے یعنی کسی کا ہمارے ذمہ داری ہے مسلمانوں کی کہ آپ یہ کام کریں کیونکہ لوگ مسلسل کوئی نماز نہیں پڑھ رہا کوئی زکاة نہیں دے رہا کوئی حج باوجود استعداد کے نہیں کر رہا کوئی گناہوں میں بہت عالی قسم کے انداز سے مبتلا ہے تو ان کو وہاں سے ہٹا کر دین کی طرف لانا نماز کی طرف لانا روزے کی طرف لانا یہ مسلمانوں کا فریضہ ہے یہ ایک اہم ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ادا کرنا چاہیے ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق جس کے بعد جتنا وقت ہے جو ٹائم ہے اس کے مطابق کرنا چاہیے چاہے اپنے گھر میں کرے چاہے جماعت میں جا کر کرے چاہے مسجد میں جا کر کرے چاہے ویسے انفرادی طور پر کرے یہ ہر آدمی کا فریض ہے خاص تبلیغی جماعت کے ساتھ نکلنا اور خاص اسی انداز سے کام کرنا یہ کوئی فرض نہیں ہے فرض نہیں اصل مقصد ہے کہ لوگوں کو دین کی طرف لائے جائے وہ مقصد کسی طرح بھی پورا ہو جائے تو آپ کو کرنا چاہیے مقصد وہ ہے اور یہ ایک ذریعہ ہے اور بڑا اہم ذریعہ ضرور ہے لیکن وہ یہ بات ہے کہ مقاصد پر اسرار کرنا چاہیے ذرائع پر اسرار نہیں کرنا چاہیے صحیف انساری صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا ہم تبلیغی جماعت میں جا کر پہلی صف میں فرض نماز ادا کر سکتے ہیں آپ نے بڑوں سے سنا ہے کہ جماعت میں جانا ہو یعنی اب سفر میں اگر ہوں تو پہلی صف میں فرض نماز نہیں پڑھنی چاہیے اپنے مقام پر پہلی صف میں فرض نماز ادا کر سکتے ہیں کیا یہ صحیح یہ دیکھیں یہ جو حکم ہے بڑوں نے جو فرمایا ہے یہ مطلق نہیں ہے ایسا عام نہیں ہے کہ آپ کے لئے سرے سے جماعت میں نکل کر پہلی صف میں نماز پڑھنا جائز ہی نہ ہو ایسا مسئلہ نہیں ہے بلکہ اس لئے کہا جاتا ہے کہ مسجد پوری ہے اور اس کے اندر چھوٹی سی مسجد ہے پہلی صف کے اندر مثلا بیس پچیس آدمی آتے ہیں ان میں سے بار آدمی تو جماعت والے ہیں یہ کیونکہ سارا دن مسجد میں رہتے ہیں تو اگر صفے اول میں یہی بیٹھ جائیں گے تو محلے والے جب آتے ہیں تو وہ صفے اول میں جگہ نہیں ملے گی تو وہ اس کو دل میں ایک برا سمجھیں گے ان کو تکلیف ہوگی تو ان کو تکلیف سے بچانے کے لئے ہمارے اقابل نے کہا کہ آپ اگر جماعت والے ہیں تو پیچھے ہٹ کے بیٹھ جائے کریں ان کو محلے والوں کو جگہ دے دیں باقی اگر بڑی مسجد ہے جیسے ہمارے جامعہ کی مسجد ہے اس کے اندر سو آدمی پورا آ جاتا ہے تو اس میں بار آدمی اگر باہر سے آ کے بیٹھ بھی گئے تو کہ فرق نہیں پڑتا ہے تو بڑی مسجد ہے تو کوئی حرج نہیں ہے چھوٹی مسجد ہے اور وہ بھی ایسی مسجد جس کے اندر محلے کے لوگ صفحہ اول میں نماز پڑھنے کے شوقین بھی ہوں بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ لوگ کو دھکا دے دے کہ آگے کرنا پڑتا ہے لیکن صفحہ اول میں نہیں جاتے تو ایسی صورت کے اندر آپ کو مسجد میں صفحہ اول میں پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے پڑھنی چاہیے صفحہ اول کا سوا بہت بڑا ہے لیکن اگر دیکھیں آپ کہ محلے کا آدمی آیا ہے اور اس کی خواہش یہ ہے کہ میں صفحہ اول میں کھڑا ہوں اور صفحہ اول میں آپ لوگ کھڑے ہوئے ہیں جماعت والے تو آپ کو ہٹ کر اس کو جگہ دے دینی چاہیے یہ زیادہ بہتر بہتر شکریہ جی فاروق صاحب ملائشہ سے پوچھتے ہیں کیا ہر روز کے آمال میں تحجد کے بعد سورہ بخرہ کی آخری آیتیں سورہ روم سورہ یاسین سورہ دخان سورہ محمد سورہ فتح سورہ جمعہ سورہ رحمان سورہ واقعہ سورہ ملک سورہ مضمل سورہ مدسر سورہ فجر اور آخری صورتیں پڑھ سکتے ہیں پورا قرآن ہی پڑھ دیا ہے جینا نے ماشاءاللہ لیکن کسی نے کہا ہے ان کو کہ اتنا پڑھنا صحیح بھی نہیں دیکھیں اتنا پڑھنا صحیح تو ہے اتنا پڑھنا آپ کے لئے ممکن نہیں ہے کہ اگر آپ یہی کرتے رہیں کہ تو پھر اور کوئی کام نہیں ہوگا بس یہی کام ہوگا اگر کسی کے پاس اتنا وقت ہے اور وہ بلکل فارق ہے اس کو اور کوئی کام دھندہ نہیں ہے تو اس کو اتنا پڑھنا چاہیے اس سے بھی زیادہ پڑھنا چاہیے ہر وقت تلاوت کرنی چاہیے لیکن یہ جو ساری چیزیں ہیں اگر کسی کو کہیں گے کہ یہ پڑھنا روزانہ ضروری ہے یہ پڑھنا جو ہے نا وہ آپ کے لئے کسی مرید کو کہہ دیے جائے کسی شاگرد کو کہہ دیے جائے تو اس کو تکلیف مالائی اتاک دینا ہے جو آپ کو اچھی طرح سے یاد ہو ان صورتوں میں سے اس کو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں کسی ایک جگہ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یہ پڑھنا کو ضروری نہیں سمجھنا چاہیے مسنون آمال وہ کسی وقت بھی کر سکتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف مواقع پر ترقیبات وارد ہوئی ہیں ان کا کبھی بھی یہ مقصد نہیں ہے کہ ساری چیزیں آج ہر روز پڑھی جائیں وہ کبھی یہ پڑھ لی کبھی وہ پڑھ لی اور روزانہ کے جو آمال ہیں وہ بہت مختصر سے ہیں ان مختصر آمال کو تو روز پڑھا جائے باقی یہ کہ سورہ کاف پڑھنی ہے سورہ جمعہ پڑھنی ہے سورہ تبارک اللہ دی پڑھنی ہے یہ اگر کسی کے بعد وقت ہے تو پڑھے نہیں وقت ہے تو کوئی حرج نہیں سکتے بہت شکریہ جی مفتی آبی شاہ صاحب کی خدمت میں جاؤں گا سوال ہے اسلام آباس سے اور یہ مسئلہ ویسے بھی آپ بتا دیں کہ یہ جو ٹیلی فون کال پر نکاح کا مسئلہ ہے یہ آپ ادھر نہ دیکھیں یہ ادھر نہیں یہ کیسے ہوگا مطلب کانفرنس کال پر جو نکاح ہوتا ہے لڑکی وکیل بناتی ہے لڑکا کسی کو وکیل بناتا ہے پھر وہ اگر کاری صاحب جو نکاح پڑھا رہے ہیں وہ ایسے دو گواہوں کو بٹھا لیں جو ان کو جانتے ہی نہیں ہیں ان کے موجودگی میں تو اس کا کیا شرائط ہیں ہم سیل پرچیز کا ایک کانڈریکٹ کرتے ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ سیل پرچیز کے کانڈریکٹ میں شریعت نے گواہوں کی کوئی شرط نہیں رکھی اس لیے اس کی تو فون پر بلکل اجازت دے دی گئی ہے اور کسی قسم کی شرط اس پر نہیں لگائی گئی ہے اس وقت جتنے بھی مجامع فقیہ ہیں انہوں نے اس کی گنجائش دیئے فون کے ذریعے بے کر سکتے ہیں لیکن نکاح میں اگر یہ جو سکائب وغیرہ کا ہوتا ہے اس میں تصویر بھی آ رہی ہوتی ہے اور آواز بھی آ رہی ہوتی ہے تو کسی حد تک اس میں دھوکے کا یہ امکان ختم ہو جاتا ہے لیکن عام جو کال ہے اس میں فقہ لکھتے ہیں کہ آواز جو ہے وہ آواز کے مشابہ ہو جاتی ہے پھر یہ سالوں میں زندگی میں ایک بار اس طرح کا کوئی معاملہ ہوتا ہے نکاح کا تو اس کے لیے عام حالات میں مشورہ اس کا نہیں دیا جاتا ہے مشورہ اس کا دیا جاتا ہے کہ فون پر صرف وکیل بنا لیا جائے مثلا لڑکی کی طرف سے فون پر کسی کو دوسری جانب وکیل بنا دیا جائے کہ وہ اس کا نکاح کر دے یا دلہ جو ہے وہ اپنا کسی کو وکیل بنا دے اور اس وقالت کے اوپر کسی قسم کے گواہ بنانا ضروری نہیں ہے بعد میں وہ وکیل دوسری جانب کے ساتھ اجاب قبول ایسی مجلس میں کر لے کہ اسی مجلس میں گواہ موجود بھی ہوں تو اس طرح بے غبار طور پر نکاح ہو جائے گا بہرحال اگر اس میں بھی مشکلات ہوں اور اس طرح سے نکاح کیا جائے کہ اس مجلس سپیکر آن ہو اور اس مجلس میں دو گواہ موجود ہوں اور دوسری مجلس میں بھی دو گواہ موجود ہوں تو نکاح ہو جائے گا اس طرح گنجائش موجود ہے نکاح ہو جائے گا جیب بہت شکریہ اور اگلا سوال ہے آپ کی خدمت میں ریاض نوید صاحب کا کیا میری رضائی بہن کی بیٹی سے میرے سوتے لے بھائی کا نکاح ہو سکتا ہے جی ہو سکتا ہے بالخصوص اگر وہ آپ کی ایسی رضائی بہن ہو کہ آپ نے اس کی والدہ کا دودھ پیا ہو انہوں نے آپ کی والدہ کا دودھ نہ پیا ہو جی چی بہت شکریہ آپ کا اور اگلا سوال بھی آپ کی خدمت میں ناظرہ صاحبہ کی انڈیا سے کہتے ہیں قرآن مجید کو تیز آواز سے پڑھنا بہتر ہے اگر ہم تیز آواز سے قرآن پڑھیں اور گھر کے افراد اسے توجہ سے نہ سنیں تو کیا پڑھنے والا گناہگار ہوگا جی قرآن پاک عام آلات میں ایسی محتدل آواز سے پڑھنا چاہیے کہ نہ تو بہت زیادہ تیز آواز ہو اور نہ ہی بالکل آہستہ آواز ہو البتہ یہ بلند آواز سے یا محتدل آواز سے بھی اس وقت پڑھ سکتے ہیں جبکہ پاس میں آس پاس میں کوئی عبادت میں نماز وغیرہ میں یا آرام میں مشغول نہ ہو اگر کوئی آدمی پاس پاس میں موجود ہے اور وہ مشغول ہے نماز وغیرہ میں یا اپنے آرام میں اور اس کے آرام میں خلل آ سکتا ہے تو ایسی صورت میں سرراً یعنی آہستہ آواز میں تلاوت کر لینا یہ بہتر ہوگا ورنہ تو اگر وہ اپنی کسی مشغولیت کی وجہ سے نہیں سن پائے گا اور دوسرا آدمی بلند آواز سے پڑے گا تو یہ بلند آواز سے پڑھنے والا گناہ گار ہوگا تو اس وجہ سے ایسی صورت میں آہستہ آواز سے پڑھنا ضروری ہے آہستہ آواز سے پڑھنا چاہیے بہت شکریہ بند عبداللہ صاحبہ کا سوال ہے اگر صرف استغفراللہ یا استغفراللہ وعتوب علی پڑھ لیں تو کیا کسرہ سے استغفار کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا یا استغفراللہ ربی من کل ذنب وعتوب علی یہ پورا پڑھنا چاہیے جی استغفار کا جو سیغہ حدیث میں معصور ہے وہ تو یہی ہے استغفراللہ ربی من کل ذنب وعتوب علی عامالات میں تو آدمی کو اس پورے کا بھید رکھنا چاہیے بارال اگر کوئی مختصرا استغفار کا سیغہ کہہ دیتا ہے استغفراللہ وعتوب علی جیسے انہوں نے لکھا ہے تو اس سے بھی استغفار کی جو کسرت مطلوب ہے وہ مقصد آسل ہو جائے ہو جائے گا مشتاق منور صاحب مقبوضہ کشمیر سے پوچھتے ہیں یہاں اسلامی بینکنگ کا نظام نہیں ہے مقبوضہ کشمیر میں تو اگر پیسوں کی اشد شدید ضرورت پڑے تو کیا بینک سے قرضہ لے سکتے ہیں سعودی بینک جی عامالات میں تو سعودی قرضہ لینے کی گنجائش نہیں ہے الا یہ کہ ایک آدمی ایسے استراری حالات میں مبتلا ہو جائے کہ اس کو کسی اور طرف سے قرضہ نہ ملے اور قرضہ وہ ایک ایسی ضرورت کے لیے لے جو ہوائج اصلیہ میں سے ہو یعنی بلکل بنیادی جو زندگی کی ضروریات ہے کھانے پینے تک کو اس کے پاس کچھ نہیں ہے یا رینے کو کچھ بھی نہیں ہے کوئی انتظام نہیں ہے تو ایسی مجبوری کی صورت میں وہ لے اگر لے تو امید ہے کہ اس کا گناہ کم ہوگا بہرحال اس صورت میں بھی استغفار وغیرہ کرنا ضروری ہوگا ضروری ہوگا بہت شکریہ سفیان ندوی صاحب کہتے ہیں ہیلتھ انشورنس میں کیا برائی ہے سر اگر تھوڑا تھوڑا پیسہ ملانے سے کسی کی بڑی بیماری کا علاج ہو جاتا ہے کسی غریب کی اور مریض زیادہ خرج کے وہ سے بچ جاتا ہے تو مولی صاحبان کو کیا مسئلہ ہے بتائیں نا اصل میں ہیلتھ انشورنس کا جو کنٹریکٹ ہوتا ہے اس کنٹریکٹ میں سود بھی ہوتا ہے اس میں جوہ بھی قمار جس کو کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے اس کی گنجائش نہیں دی جاتی ہے جہاں تک انہوں نے اس فائدے کا ذکر کیا ہے کہ اس میں تھوڑا تھوڑا پیسہ دینے سے کسی غریب کے علاج معالجہ کی سہولت ایسی مسئلہاتوں کا اعتبار ہوتا تو ہر چیز میں جیسے سود میں چوری میں رشوت میں ہر چیز میں فائدہ ہے کسی نے کسی درجہ میں تو اس طرح تو ان ساری چیزوں کو ہی جا تو شریعت میں صرف مقصد کو نہیں دیکھا جاتا بلکہ اس کا جو طریقہ کار ہے اس کو بھی دیکھا جاتا ہے تو اگر امداد باہمی کا کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے جو شریعت کے اصولوں کے مطابق ہو تو کوئی اس سے منع نہیں کرتا لیکن ہیلت انشورنس کا جو یہ طریقہ کار ڈیزائن کیا گیا ہے اس میں طریقہ کار شریعت کے اصولوں کے مطابق نہیں ہیں اس وجہ سے علماء اس سے منع کرتے ہیں جزاکہ ملے بہت شکریہ ابو عطیق صاحب سرگودہ سے پوچھتے ہیں سگریٹ کی جو کمپنی ہے اس میں کام کرنے کی گنجائش ہے مسئلہ تو نہیں ہے جی کوئی مسئلہ نہیں یا گنجائش مفتی نوید اللہ صاحب سر محمد انساہ صاحب بنگلہ دیش سے پوچھتے ہیں جنازہ لے جاتے ہوئے چالیس قدم کا احتمام کیا جاتا ہے تو کیا اس کا کوئی ثبوت ہے جی ہے چالیس قدم تک جنازے کو کھندہ دینا یہ منقول ہے اور اس بارے حدیث میں بھی آتا ہے کہ اسے گناہ ماف ہو جاتے ہیں تو فقط اس حد تک ثابت ہے اس کے علاوہ جو لوگ کچھ اور چیزیں بھی ثابت مانتے ہیں کسی کسی جگہ یہ بھی رواج ہے کہ چالیس قدم تک لے جا کے پھر اس کو رکھتے ہیں اور اس کو مستقل ثواب سمجھتے ہیں پھر اٹھاتے ہیں اور کسی جگہ اس طرح ہے کہ چالیس قدم تک رکھنے کے بعد اس کو میت کے لئے اس حال سواب کا ذریعہ سمجھتے ہیں تو بات وہ یہ کہ فقط وہ پہلی بات جو میں نے ارز کی ہے وہ ثابت ہے جو لوگوں کی جانب سے بقیہ اضافات ہیں ان کی شرین کوئی اصل نہیں بہت شکریہ جی اگلا سوال ہے عبداللہ اور اکزی صاحب کا صاحبہ نہیں یہ صاحبہ نیچے ہیں یہ سوال بھی اسی قسم کا ہے چونکہ زوجہ زفر اقبال صاحبہ مزفرگر سے وہ سوال بھی چونکہ اس کے ساتھ ہے تو دونوں کاٹنے سے تو وضو نہیں ٹوٹتا باقی انکوں میں اگر پانی ہے وہ پانی کس وجہ سے ہے بساوقات اس میں دانے ہوتے اور پانی گندہ جو ہوتا ہے وہ نکلتا ہے تو اس کی وجہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جب زیادہ ہوتا ہے اور اگر فقط انسو ہے اس طرح کے بساوقات کام ہوتا ہے تو انسو نکلتے تو اس سے نہیں ٹوٹتا ہے اس سے نہیں ٹوٹتا ہے بہت بہت شکریہ محمد نور صاحب قطر سے کیا مرد حضرات اسٹیل کی انگوٹھی پہن سکتے ہیں یہ چاندی کی حضر مرد حضرات کے لئے اسٹیل کی انگوٹھی پہننا جائز نہیں جائز نہیں عمر عرفان صاحب سعودی عرب سے پوچھتے ہیں کسی آدمی سے جانے انجانے میں چوری ہو جائے تو اس مال کب کیا کرے وہ مال اگر اس کے مالک معلوم ہو کہ جس سے چوری کیے وہ شخص معلوم ہے تو اسی کو واپس کر دے اور اگر معلوم نہیں ہے اور تلاش کے باوجود بھی کوئی علم نہیں ہوتا تو ان کی طرف سے کسی غریب کو صدقہ کر کے دے دیں اور کبھی اگر وہ مل جاتے ہیں تو پھر ان کو ادائیگی کرنا وہ لازم ہے لازم ہے جی بہت بہت شکریہ تینوں معزز مکرم مہمانوں کا اور سوال میرا خیال ایک باقی ہے ابھی لیکن وہ سوال یہ پوچھ لیتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ نمازی کے سامنے بس سردیاں آ رہی ہیں ہیٹر لگا لیتے ہیں نمازی کے سامنے تو کیا نماز میں کوئی فرق تو نہیں آتا یہ نماز پڑھنا صحیح ہے بعض لوگوں کو یہ واہم ہو سکتا ہے کہ چونکہ آگ سامنے جل رہی ہو تو علماء نے منع کیا ہے تو وہ آگ ایک خاص طریقے سے اتشددان میں جب وہ جلتی ہے جس کی لوگ عبادت کرتے ہیں مجوسی تو وہ اس کے سامنے جو ہے وہ نماز پڑھنا مقروع ہے یہ اس طرح کی آگ نہیں اور خاص کر سردیوں میں جب ضرورت بھی پڑھتی ہے تو نماز پڑھ سکتے ہیں البتہ بہتر یہ کہ اس کو اگر ایک حرف کر دے تو وہ زیادہ بہتر وہ جو انگیٹھی میں آگ جلاتے ہیں لکڑیوں کے ساتھ انگارے وغیرہ جلا کے رکھتے ہیں پرانے زمانے کے ہیٹر جو دیسے ہیٹر تو وہ سامنے تو اس وقت لازم آتی ہے جس طرح مجوسی ایک خاص حییت سے وہ آگ رکھے جیسے تندور میں جلاتے تھے وہ یا تشدان میں رکھتے تو اس کی عبادت کرتے تھے اگر اس حییت پر نہ ہو تو پھر وہ ممنون نہیں بہت بہت شکریہ جی جزاکم اللہ اور انشاءاللہ کل آپ سے ملکات ہوگی آپ کے بہت سرے نئی سوالات کے ساتھ تب تک لیجازت دیجئے جی اللہ حافظ